دوستو زومبی ایک ایسا دل دہلا دینے والا کردار ہے جسے ہم اکثر موویز، ڈرامو اور کارٹون میں دیکھتے ہیں اور اکثر نوول بھی پڑھتے ہیں اسے ایک ایسے کریکٹر کے طور پر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ایک لاش قبرستان سے نکل رہی ہو جب یہ لاش قبرستان سے نکلتی ہے تو اس کے جسم پر جا بجا خون نکل رہا ہوتا ہے اور یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ زومبی نامی کریکٹر انسانوں پر حملہ کر کے ان کا خون پینے اور ان کو کھانے کی کوشش کرتا ہے یہ جس انسان کے جسم میں اپنے دانت گار دیتا ہے وہ انسان بھی اس جیسا روپ اختیار کر لیتا ہے یہ لوگوں کی تفریح کے لیے ایک فرضی کریکٹر تخلیق کیا گیا ہے کیونکہ کوئی بھی لاش قبر سے زندہ ہو کر اور اسے پھاڑ کر نہیں نکل سکتی اور نہ ہی کسی پر حملہ کر سکتی ہے مگر دوستو یہ زومبیز کی کہانی شروع کیسے ہوئی اس کی ابتدا کیسے ہوئی یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے زومبیز کی کہانی کریبین آئیلینڈ کے ایک ملک ہیٹی سے شروع ہوتی ہے یہ عجیب و غریب کہانی سترمی صدی میں جب اس جگہ پر فرانس کی حکومت تھی اس دور میں شروع ہوئی اس ملک میں گنہ کاشت کیا جاتا تھا اس جگہ پر افریقہ سے غلاموں کو خرید کر لائی جاتا تھا تاکہ وہ یہاں پر کام کر سکیں مگر وہ غلام یہاں پر بہت زیادہ تکلیف سے زندگی گزارتے تھے اور کچھ غلام تو کام کرنے کے دوران ہی مر جاتے تھے ان کی جگہ افریقہ سے نئے لوگوں کو غلام بنا کر منگوایا جاتا تھا یہاں سے فرانس کا قبضہ اٹھارہ سو چار میں ختم ہو گیا تب افریقہ سے لائے گئے غلام اسی ملک میں بسنا شروع ہو گئے یہ غلام ہیٹی میں ایک مذہب بھی لائے جسے ووڈو کے نام سے جانا جاتا ہے افریقہ میں بہت سے لوگ اس مذہب کے پیروکار ہیں افریقہ میں ووڈو کالے جادو کو بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو افریقہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو وہاں ووڈو کے کالے جادو کی بہت سی دکانیں دیکھنے کو ملیں گی وہاں آپ کو کالا جادو کرنے والے لوگ جگہ جگہ نظر آئیں گے وہاں پر آپ کو زندہ جانوروں کی لاشیں بھی دیکھنے کو ملیں گی ان جانوروں کی مدد سے وہ کالا جادو کرتے ہیں اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ووڈو کے ذریعے کالا جادو کر کے قبرستان میں دفن مردہ لوگوں کو زندہ کر کے قبر سے زومبی بنا کر نکالا جا سکتا ہے یقینی سی بات ہے کہ یہ لوگ ایسا بالکل نہیں کر سکتے تھے یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ تھا اور بحیثیت مسلمان ہم تو اس بات کو سیرے سے مانتے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی انسان قبر سے اٹھ سکتا ہے اصل میں اس جادو کو کرنے والے لوگ ہڈیوں جڑی بوٹیوں اور مختلف جانوروں کی مدد سے ایک ایسا صفوف تیار کرتے تھے کہ اگر یہ صفوف انسانوں پر چھڑکا جائے تو انسان مفلوج ہو سکتا تھا یا کچھ دیر کے لیے کومہ میں چلا جاتا تھا یعنی وہ انسان ایک زندہ لاش میں تبدیل ہو جاتا تھا اس دور میں میڈیکل سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی اس لیے ان لوگوں کو مردہ سمجھ کر دفنہ دیا جاتا تھا اس کے بعد جادوگر ان لوگوں کو قبرستان سے نکال کر انہیں ہوش ملاتے تھے اور ہر طرف یہ بات پھیلا دی جاتی تھی کہ یہ انسان ایک زومبی بن چکا ہے درحقیقت یہ سارا اس پاودر کا کمال تھا جس کی وجہ سے انسان وقتی طور پر قومہ میں چلا جاتا تھا یہ سب کچھ آج بھی کیا جاتا ہے دوستو زومبی کے قصے کہانیاں یہی سے مشہور ہوئے یہ کہانیاں امریکہ پھر اس کے بعد پورے یورپ میں بھی پھیل گئیں انیس سو ارسٹھ میں بننے والی فلم نائٹ آف دل لیونگ ڈیڈ میں پہلی بار زومبی کے کرداروں کو نمائع کیا گیا تھا یہ فلم بے حد مقبول ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ زومبی کا کردار بھی مشہور ہو گیا اگرچہ ہیٹی میں ایک غلط فہمی کی وجہ سے اس کی شروعات ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ قدیم یونان کے لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد لاشیں قبر سے باہر نکلاتی ہیں اور کچھ یونانی لوگ تو اپنے کسی عزیز کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے اوپر بہت بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ اس کی لاش قبر سے باہر نہ آئے اصل میں زومبی کا تصور ہیٹی سے شروع ہوا تھا اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے پیچھے ووڈو جادو اور افریقہ کے وہ غلام ہیں جو افریقہ سے یہاں آئے تھے دراصل زومبی ایکزسٹ نہیں کرتے مگر ان کی کہانیاں بہت مقبول ہیں زومبی کے بارے میں ایک دوسرا قصہ بھی بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ جینجا زومبی ایک افریقی سیاہ فام مسلمان رہنما گزرا ہے اس نے برازیل میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی مسلمانوں کی آزادی کی جد و جاہد میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا سن پندرہ سو انانچاس عیسوی میں پرتکیزیوں نے برازیل پر قبضہ کر لیا وہاں پر بسنے والے سیاہ فام باشندوں کو پکڑ کر غلام بنانے بیچنے اور زبردستی عیسائی بنانے کا کام شروع ہوا سیاہ فام باشندوں کو غلام بنانا ان پر ظلم کرنا اور ان کی خرید و فروخت ایک معمول بن گیا تھا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ افریقی سیاہ فام غلام باشندوں کی تعداد تیرہ میلین سے بھی تجاوز کر گئی تھی سولویں اور انیسویں صدی کے دوران افریقی غلاموں کی تجارت کا یہ کام اروج پر پہنچ چکا تھا اور اسی دور میں جب امریکہ دریافت ہوا تو افرادی قوت کی ضرورت میں اضافہ ہوا تو ان سیاہ فام غلاموں کو امریکہ میں بھی فروخت کیا جانے لگا غلاموں کی تجارت معیشت کا عام حصہ بن گیا تھا امریکی ایجنٹوں اور یورپی تاجروں کے درمیان غلاموں کے سعودے ہوا کرتے تھے ان افریقی سیاہ فام باشندوں کو پکڑ کر افریقہ کے ساحل پر لے کر جاتے اور وہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے ان سیاہ فام باشندوں کو زنجیروں سے جکڑ کر یورپ لے جایا جاتا زنجیروں میں جکڑنے کی وجہ سے کچھ لوگ راستے میں ہی دم توڑ دیتے تھے برازیل کے اجائب گھروں میں محفوظ شدہ بہت سی تاریخی دستاویزات اس بات کی شہدت دیتی ہیں کہ زیادہ تر افریقی باشندے جو غلام بنائے گئے تھے وہ مسلمان تھے وہ باشندے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ان غلاموں میں موجود علماء ان کو دین کا درس دیا کرتے تھے سیاہ فام افریقی غلاموں کو کوڑے مارے جاتے جلایا جاتا رہا اور جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ظلم کا شکار سیاہ فام باشندے سفید فام انگریزوں کے ظلم سے بچنے کے لیے جنگلوں کی طرف بھاگنے لگے اور چھپ کر زندگی گزارنے لگے ان سیاہ فام افریقی باشندوں کے ہاں سولہ سو پچپن عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جانجا زومبی تھا جب وہ جوان ہوا تو اس نے ان اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا ایک طرف وہ ان اصولوں کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا دوسری طرف وہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع ہوا اس نے پرتگیزیوں کے خلاف لڑنے کے لیے افریقی سیاہ فام مسلمانوں کو یکجا کیا وہ برازیل میں تقریباً بیس مقامات پر قبضہ کر کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا جانجا زومبی کو لوگ شجاہ الاسود یعنی سیاہ بہادر کے نام سے جاننے لگے پرتگیزیوں پر ان کا ایسا روب اور دب دبا تھا کہ وہ جانجا زومبی سے خواف کھاتے تھے اس کا دار پچاس سال تک چلتا رہا جانجا زومبی ایک جنگ میں شدید زخمی ہوا اور لڑتے لڑتے زخمی حالت میں ہی دم توڑ گیا اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی سر کو دھڑ سے جدا کر دیا گیا لاش کے ٹکڑے کیے گئے اور لوگوں کے سامنے اس کو ایک تماشا بنا کر پیش کیا گیا سیاہ فامب افریقی باشندوں کو قتل کیا گیا اور جو بچ گئے ان کو پھر سے غلام بنا لیا گیا مگر جانجا زومبی کا نام آج بھی ان کو یاد ہے برازیل میں اس کا کانسی سے بنا ہوا ایک مجسمہ نصب ہے برازیل میں سن اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی میں غلامی پر پابندی آئد کر دی گئی تھی اس کی بنیاد بھی مسلمان رہنما جانجا زومبی نے ہی رکھی تھی اگرچہ آج ان افریقی سیاہ فامباشندوں کی اولاد میں سے بہت سے لوگ اپنی اسلامی شناخت کو بھول گئے ہیں مگر ہر سال تیرہ مئی کو برازیل افریقہ جانجا زومبی کے بارے میں آگاہی کا دن بناتا ہے دوستو انیس سو تیس کے بعد زومبی کے تصور پر فلمیں بننے لگیں آج کل تو ڈراؤنی یعنی ہورر فلموں کی وجہ سے بچہ بچہ زومبی کے لفظ سے آشنا ہے بہر طور زومبی کا قدیم تصور جو ہیٹی سے چلا یہی تھا کہ جادوگر جسے ووڈو کہتے تھے زومبی پر مکمل کنٹرول رکھتا تھا زومبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کا ذہن اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تھا اس میں جو کچھ بھرنا ہوتا تھا وہ جادوگر نہیں بھرنا تھا اس تصور کو ہیٹی میں پیدا ہوئے صدیاں گزر گئیں اب زمانہ آر ہے اس زمانے کے جادوگر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سائنس کہاں پہنچ گئی ہے اور ٹیکنالوجی نے انسان کو کہاں پہنچا دیا ہے مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ زومبی عورتیں اور زومبی مرد آج بھی پائے جاتے ہیں اور کسرت سے پائے جاتے ہیں آج کے یہ زومبی قدیم زمانے کے زومبیوں کی طرح کفن میں ملبوس نہیں ہوتے نہ ہی فلموں میں دکھائے جانے والے زومبیوں کی طرح نظر آنے والے ہوتے ہیں یہ موڈرن زومبی چیتھڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں نہ ہی ان کے چہرے اور گلے جھریوں سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ زومبی بالکل زندہ انسانوں کی طرح لگتے ہیں زومبی فلمیں اس دور سے بننا شروع ہو گئی تھی جب فلموں میں آوازیں شامل کی جانے لگی تھی وکٹر ہیلپ لائن کی 1932 میں بننے والی وائٹ زومبی کو پہلی مکمل زومبی فلم قرار دیا جاتا ہے جبکہ 1943 میں جیک سٹرانر کی آئی ووکٹ بیدہ زومبی کو امریکہ کی پہلی عظیم ڈراؤنی فلم کا خطاب دیا جاتا ہے اس دور میں زومبی فلموں کو غلامی کی میراز کے طور پر دیکھا جاتا تھا وہ اسے نسلی کشیدگی اور نسلی تعلقات کے خوف سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے آئی ووکٹ ویدہ زومبی میں سب سے بہترین بات اس کا عدوی میعار ہے